موسیقی 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 کیا right right wrong ابھی مولانا صاحب بتا رہے تھے اور ہمارے ایک دوست نے بہت اچھی قرآن کی آیت بتائی اور یہ آیت میں آپ کو اور پوپلر طریقے سے آپ نے دیکھی ہوگی آپ نے وہ شارک خان کی فلم دیکھی ہے my name is اور اس میں ایک پوپلر ڈائلاؤگ ہے شارک خان کا my name is خان and i am not a terrorist یہ ڈائلاؤگ آپ کو یاد ہے ایک اور ڈائلاؤگ شارک خان کا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں اتنے بڑے مولانا صاحب کے سان میں میں اسلام کی بات کیا کروں اس لئے میں پوپلر فلموں کے مادیم سے وہی بات آپ تک لے جانا چاہتا ہوں خیر شارک خان کا وہ ڈائلاؤگ ہے اس میں شارک خان قرآن کو کوٹ کرتے ہیں ادرت کرتے ہیں کہتے ہیں قرآن کی سورہ پانچ آیت بتیس ہم کو یہ بتاتی ہے اگر آپ ایک بھی بے گناہ وقتی کو مارتے ہو کتنے اگر آپ ایک بھی بے گناہ وقتی کو مارتے ہو تو یہ پوری انسانیت کو مارنے کے سمان ہے یہ اسلام کہتا ہے یہ قرآن کہتا ہے پر آج دنیا میں ایک ماحول چل رہا ہے پورا ویسٹ ایشیا میں ارے یہ مسلمان ایسا کر رہے ہیں اس سے مجھے یہ قارن ہے جس کے قارن ہمیں لگ رہا ہے کہ دھرم ایک سمسیہ ہے ایسا ہم کو لگتا ہے ایٹ پاپلر لیول دوسرا ایک اور دھرم بتانا چاہتا ہوں قریب تین سال پہلے کا ہے تین سال پہلے میں نے کچھ اخباروں کو جب اپنے روج پڑھتے رہتے ہیں پہلے ایک میں نے خبر پڑھی کہ پاکستان میں لاہور میں عیسائی لوگوں کی ایک بستی کو جلایا گیا بہت سارے عیسائی لوگ بے گھر بار ہو گئے قریب تین سال پہلے کی گھٹنا ہے اسی کے دو تین مہینے بعد میں نے پڑھا اتر پردیش میں مظفر نگر میں مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا کئی مسلمانوں کو مارا گیا بے گھر بار کیا گیا اس کے آگے میں نے پڑھا ایک آدھ مہینے بعد بانگلہ دیش میں بانگلہ دیش میں سامپردائی دنگوں میں کئی ہندو مارے گئے کئی بدھ لوگ مارے گئے ٹھیک ہے تو یہ پھر سے لگا کہ یہ تو چکر ہندو کا ہے مسلمان کا ہے ہندو کا ہے بدھ کا ہے میں پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج دنیا میں راج نیتی چل رہی ہے میں نے شبد صحیح استعمال کیا ہے میں نے کہا کیا چل رہی ہے دھر میں آیا راج نیتی یہ راج نیتی چل رہی ہے اور یہ دھرم کا آورن دھرم کا لیبل لگا کے چل رہی ہے میری پہلی مانجتہ یہ ہے کہ آج دنیا میں بھارت میں پاکستان میں بانگلہ دیش میں جو بے گناہ لوگوں کا خون بھایا جا رہا ہے اس کا نہ ہندو دھرم سے کچھ لینا ہے نہ اسلام کے مولیوں سے کچھ لینا ہے نہ عیسائی دھرم کے مولیوں سے لینا ہے یہ یہاں کے پولیٹکس کا ایک مہتپون بھاگ ہے اور اسی کے لیے پھر سے ودیارتی اور پروفیسر پھر سے ہم آ جاتے ہیں میں آپ کے سامنے دنیا کے تین بڑے دھرموں کا ایک ایک واقعے کہنا چاہوں گا اور خاص طور سے بھارت کے تین بڑے دھرموں کا ایک ایک واقعے آپ کے سامنے رکھ کر یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ دھرم ہمیں کیا بتاتے ہیں تو پہلے تو آپ ہی بتائیے بھارت کے تین بڑے دھرم کون سے ہے ہندو مسلم مسلم دھرم نہیں ہے اسلام ہندو اسلام اور عیسائی دھرم یہ تین بڑے دھرم ہیں اب میں تینوں کا ایک ایک نیتک ملے بتا رہا ہوں آپ پہچانیے کہ میں کون سے دھرم سے کہہ رہا ہوں میرا پہلا نیتک ملے ہے وسودھے و کٹم و کم کون سے دھرم سے ہے کیا مطلب ہے اس کا یہ پوری مانوتہ میرا پریوار ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دوستو اگر یہ پوری مانوتہ میرا پریوار ہے میں ایک اچھا ہندو ہوں تو میں کسی مسلمان کسی عیسائی یا کسی اور وقتی سے نفرت کروں گا نہیں کروں گا کیوں کیونکہ وہ بھی میرے پریوار کا بھاگ ہیں اب دوسرا پہچانی ہے love thy neighbor اپنے پڑوسی سے پیار کرو کون سے دھرم سے ہے عیسائی دھرم سے ہے چلیے یہ سب جب اس کا جواب میں لیتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے میرا آڈینس کتنا پریپک وہ میچور ہے یہ کیوں پوچھ رہا بتا رہا ہوں اس کا بھی کارن بتا دوں ایک بار کیا ہوا میں کوئی سکول میں تھا نووی دسوے کے لڑکے لڑکیاں تھے تو میں نے ان کو یہ بتایا love thy neighbor پڑوسی سے پیار کرو وہ سب بولے ہاں یہ تو بڑی اچھی آئیڈیا ہے اب میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں اور آپ کچھ اور سمجھیں نو پرابلم چلنے دیجئے اب اگر میں ایک اچھا عیسائی ہوں تو میں اپنے پڑوسی کے لیے اچھی بھاونائے رکھنے کے پہلے یہ سوچوں گا کیا کہ وہ عیسائی ہے کہ نہیں وہ کسی بھی دھرم کا ہو میرے لیے پورا سواگت کے یوگ ہے اب تیسرا پہچاننا تو بڑا آسان ہے جس وقتی کا پڑوسی جس وقتی کا پڑوسی بھوکھے پیٹ رہتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے کونسا دھرم اسلام اب اس میں بھی کیا کہا گیا اس میں ایسا کہا گیا کیا اگر تم مسلمان ہو تمہارا پڑوسی مسلمان ہے تو اس کا خیال رکھو نہیں تو اس کو بھوکھا مرنے دو گلت اسلام بھی کہتا ہے کہ یہ جب آپ دوسرے وقتیوں سے سممند رکھتے ہو تو مانوتا کا سممند رکھنا سب سے مہتپون ہے یہ میں تینوں دھرموں کے بارے میں کہہ رہا ہوں humanism مانوتا یہ دھرموں کا سب سے بڑا مول ہے دنیا میں الگ الگ دھرم الگ الگ وقت سمیہ پر آئے تھوڑا بھارت کی بات کریں تو بھارت میں پہلے آرے لوگ آئے ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ یہ راجہ آیا وہ راجہ آیا سب سے پہلے تو آرے آئے یہاں کے آدم نواسی تھے آرے آئے میل جول ویدک سبھتا کا نرمان اور اسی میں سے ہمارے وید اپنشد باق پران سب نکلے اور انہی میں سے مولے نکلا وسودھے و کٹم بکم اس کے بعد اسی دوران جب کرشی وغیستہ کا اگم ہوتا ہے تو آتے ہیں ایک بڑے مہاتمہ جن کا نام ہے مہاتمہ گوتم بدھ بھگوان مہاویر مہاتمہ گوتم بدھ دونوں نے اہنسا کی بات کی دونوں نے ماناوتا کے ملیوں کے ساتھ ساتھ مہاتمہ گوتم بدھ نے خاص طور سے کہا آپ دیکھئے کہ سماج میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے کوئی اشکشت تو نہیں ہے کوئی بیمار تو نہیں ہے ان کی وہ چھوٹی سی کہانی ہم جو بچپل میں پڑھتے ہیں وہ اس دنیا کی سمسیاؤں کو دنیا کے آدھار پر سل جاننے کی بات ہمیں سکھاتے ہیں خیر جب بھارت عیسیٰ مسیح ماناوتا کا سندیش دیتے ہیں گلامی پرثا کے خلاف بات کرتے ہیں انیائے کے خلاف بات کرتے ہیں پھر محمد پیغمبر صاحب آتے ہیں وہ سعودی اریابیہ میں تو آتے ہیں پر سندیش پوری ماناوتا کے لیے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو آپس میں آپ قبیلے قبیلے لڑ رہے ہو کہہ رہے ہو میرا بھگوان بڑا ہے تیرے بھگوان سے آجا لڑ لیتے ہیں یہ گلت ہے کیونکہ عشور سروشکتیمان کیول ایک ہے اور اسی سے انہوں نے اللہ کی کلپنا لگی اب یہ دھرموں کی بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر ایک دھرم نے ماناو اتحاس میں مہتپون مولیوں کو سامنے رکھنے کا کام کیا ہے آج دربھا گیوش ہم کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ کونسا دھرم اچھا ہے کونسا دھرم خراب ہے دھرم میں کیا سمسیا ہے دھرم میں سمسیا نہیں ہے کیونکہ دھرم ماناو مولیوں نیتکتہ کا دوسرا نام ہے وہی اصلی دھرم ہے اور یہ اصلی دھرم بھارت میں اگر آپ آگے دیکھیں تو بھارت میں آگے دو بڑی پرمپرائیں آتی ہیں جو انسان کو انسان سے جوڑنے کی بات کر رہی ہیں گجرات میں ہوں جیسے مولانا صاحب نے کہا ان کا گجرات سے بہت سممند ہے میرا بھی گجرات سے بہت سممند ہے موٹے طور پر سرانش میں کہہ دوں تو میں گجرات کا داماد ہوں باقی آپ سمجھ لیجئے اسی گجرات میں نرسی مہتا نام کے ایک مہان سنت ہو گئے ہیں جو بھارت کی سنت پرمپرہ سے جڑے ہیں اور بھارت کی سنت پرمپرہ میں کبیر تکارام نام دے نرسی مہتا یہ سب لوگوں نے انسان کو انسان سے جوڑنے کا کام کیا پوچھنا چاہتا ہوں ودھیارتی مطروں سے جواب دیجئے سنت کبیر کو ماننے والے سنت کبیر کو ماننے والے ہندو تھے مسلمان تھے یا دونوں تھے دونوں تھے اور دونوں اس لیے تھے کہ سنت کبیر نے دھرم کو ماناوتا کے روپ میں دیکھا اور دھرم کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھا فارمولا دیا کیا فارمولا دیا انہوں نے یہ تھوڑا ہندی کا ایک دعا ہے تھوڑا کٹھین ہوگا انواد کرنا مشکل نہیں ہے سنت کبیر کہتے ہیں دھرم کی پریباشہ بہت بڑی چیز ہیں بڑے بڑے مہان دارشنک مہان لکھک اس پہ کام کرتے رہتے ہیں سنت کبیر یہ سمسیہ دو لائن میں ہمارے سامنے حل کر دیتے ہیں کیا کہتے ہیں سنت کبیر پوثی پڑ پڑ جگموہ پوثی پڑ پڑ جگموہ پندت بھیا نہ کوئے ڈھائی آکھر ڈھائی اکشر پریم کے پڑے سپندت ہوئے اور یہ دھرم کی جو پریباشہ ہے اسی کو پریباشہ کو لے کر آگے کے سمیے میں مہاتما گاندھی بھی آتے ہیں اور مولانا ابو کلام آزاد بھی مکھے دور سے اسی پرکار کے لے کر چلتے ہیں اب یہ یک کونسا تھا ایک ودھیارتی کے روپ میں سوچئے آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے روم میں ٹیبل پہ کمپیٹر ہے آپ موڈن ایڈیوکیشن لیتے ہیں یہ جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں سماج میں بھی ہم آج کے باتوں کو پرانے اتحاس میں اس پرکار سے نہیں ڈال سکتے پہلے منوش میں شکاری عوستہ تھی آپ کو یاد ہوگا آرے لوگ جب آئے آرے لوگ پشو پالک تھے کسی پرکار کی راجعہ ویوستہ کا وکاس نہیں ہوا تھا اور خاص طور سے جب سٹلڈ ایگری کلچر آتا ہے تب راجہ شاہی بادشاہتیں کینگڈمز آتی ہیں اس کو آپ کنفیوز مت کیجئے اور نیشن سٹیٹ کی کلپنا جو آتی ہے وہ پشلے چار سو سال سے آتی ہے بھارت کے نیشن سٹیٹ کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا اس کے پہلے یہ بتا دوں کہ جہاں ایک طرف صوفی سنت بھکتی سنت مانوطے کی بات کرتے ہیں اس دوسری طرف راجہ لوگ دھرم کے آورن میں اپنے راج کا وستار بھی کرنا چاہتے ہیں اور یہ لانے لوگ کیول ایک دھرم کے نہیں ہوتے کرشن راجہ اپنے راج کا وکاس کرنے کے لئے ایک شبد کا استعمال کرتا ہے وہ شبد ہے کروسیڈ کروسیڈ کیا مطلب ہے ایک راجہ ہے اس کو دوسرے کھتروں پر آکرمن کرنا ہے تو آکرمن کا وہ نام دیتا ہے کروسیڈ مسلم راجہ کیا کرے گا اس کو بھی تو کرنا ہے مسلم راجہ شبد استعمال کرتا ہے جہاد اور تیسرا پھر ہندو پیچھے کیوں رہے گا ہندو راجہ کہے گا میرے لیے بھی ٹھیک ہے اور وہ ایک تیسرا شبد استعمال کرتا ہے وہ ہے دھرم یدھ دھرم یدھ اب اس کا جو مطلب سماج میں لایا گیا کہ ایک دھرم کا راجہ دوسرے دوسرے کھتر پر آکرمن کرتا ہے اور اس کو وہ دھرم سے جوڑ دیتا ہے یہیں سے میرے خیال سے دھرم کے بارے میں سب سے بڑا کنفیوجن شروع ہوتا ہے دھرم مانوطہ سے ہے جڑا ہوا یا راجکیہ ستہ سے جڑا ہوا ہے یہ سوال میں آج نویوکوں کے سامنے اور دوستوں کے سامنے رکھ رہا ہوں دھرم کو نیتک ملیوں کے روپ میں ہم دیکھیں گے تو جو ان راجاؤں نے کیا اس کا سینکشن دینے کے لیے اس کی سویکرتی دینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اب دوسری عوضہ میں آتا ہوں بھارت میں بھارت میں آج لگتا ہے ہر جگہ ہندو مسلمان کے روپ میں ہندو کرشن کے بیچ میں ایک پرکار سے نفرت کی دیوار دکھتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہاں اسلام جیسے سوامی جی نے کہا سب سے پہلے اسلام مسلمان راجاؤں کے مادیم سے نہیں آیا وہ آیا یہاں عرب ویعاپاریوں کے مادیم سے آج کل تو خیر مسجدیں توڑنے بنانے کی بات کی جارہی ہے پر آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت کی پہلی مسجد جو بنائی گئی بھارت کی پہلی مسجد ویعاپاریوں کے لیے بنائی خیر اب یہ بات ہو گئی تو ہندو مسلمان رہتے کیسے تھے آپس میں کیا ایک پارٹیشن تھا ہندو ایک طرف مسلمان ایک طرف دونوں ایک دوسرے کو للکار رہتے للکار تے رہتے تھے آجا لڑ لیں گے دیکھیں گے جو جیتے گا اس کا دھرم بڑا یہ بات بالکل گلت ہے پر ہمارے دماغ میں بھر گئی ہے آپ نے ایک سیریل دیکھو اگر بھی وہ بھارت کا مہان پتر کون سا رانہ پرطاب رانہ پرطاب ٹھیک ہے اب رانہ پرطاب کے بارے میں میں تھوڑا بتانا چاہتا ہوں رانہ پرطاب اور اکبر کی لڑائی ہوئی یہ لڑائی ہوئی حلدی گھاٹی نہیں آئے اکبر کے بدلے جو آئے ہیں ان کا نام ہے راج مان سنگھ اور راج مان سنگھ کے جو اسسسٹنٹ ہے سہایق ہے ان کا نام ہے شہزادہ سلیم نوجوان لوگوں کے بیچ میں بات کر رہا ہوں کچھ نوجوانی کی بات کی جائے شہزادہ سلیم پر آپ نے کوئی فلم دیکھی ہے مغل آزم اور اس کا پیارا سا گنا آپ کو یاد ہوگا آپ کی عمر کے لئے بہت سوٹے بلا یاد رکھئے گا تو اس طرف راج مان سنگھ اور شہزادہ سلیم اور رانہ پرطاب کا جو ساتھ دے رہے ہیں ان کا نام ہے حکیم خان سور بتائیے دونوں طرف مسلمان دونوں طرف ہندو یہ ہندو مسلمان کی لڑائی ہے یا دو راجاوں کی لڑائی ہے یہ لڑائی ستہ کے لیے ہے یا دھرم کے لیے ہے یہ لڑائی ستہ کے لیے ہے اس کو ہم مان کے چلتے ہیں مسلمان بولے گا میرا اکبر بڑا مہان ہندو کہے گا میرا رانہ پرطاب بڑا مہان راجہ شاہی پہ آپ واپس کیوں جانا چاہتے ہو راجہ شاہی ایک الگ پرکار کا سسٹم تھا it was a system of social exploitation آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں پھر سے سوال پوچھنے کا بڑا میرا موہ رہا ہے اب آپ لوگ ڈرائنگ پڑھتے ہیں میں آپ کو ایک لائنڈ ڈرائنگ کیپ اگزام دے رہا ہوں بہت سرل ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ لائن سے چتر بنائیے راجہ کے پیٹ کا آپ لائن سے چتر بنائیے کسان کے پیٹ کا تو راجہ کا پیٹ باہر رہے گا کہ اندر باہر رہے گا کسان کا پیٹ انکاوت پادن کون کرتا ہے کسان اور پیٹ کس کا بھرا ہوا ہے راجہ کا تو اس لئے جب بھی آپ راجہ شاہی کا گنگان کریں تھوڑا سوچ لیجئے گا میں کونسے سسٹم کا گنگان کر رہا ہوں اور مجھے کونسا سسٹم چاہیے یہ سوچ لیا کیجئے خیر اپنے مہاراست سے آتا ہوں مہاراست میں تو آپ کو پتا ہوگا ہمارے ایک راجہ بہت پاپیلر ہے کہنا میں نے تھا very good ہمارے ائرپورٹ کا نام ریلوے سٹیشن کا نام شیوہ جی ہمارے بڑے پارک کا نام شیوہ جی ریلوے سٹیشن اور یہاں تک تو آپ کو بتا دوں ہمارا جو وڑا پاؤ ہے نا اس کو بھی ہم شیو وڑا پاؤ بولتے ہیں بڑا مزا آتا ہے anyway اب شیوہ جی مہاراست کی ایک گھٹنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں شیوہ جی مہاراست ایک بار افضل خان سے ملنے جا رہے تھے اب یہی سوال پھر سے آ جاتا ہے ہم کو لگتا ہے ہمارے شیوہ جی مہان ہندو افضل خان خطرناک مسلمان پر مزید کی بات یہ ہے کہ شیوہ جی کے ساتھ جو ان کے انگر اکشک باڈی گارڈ تھے ان کا نام تھا رستم جمان رستم جمان سر آپ سے پوچھ لوں شیوہ جی کے اٹھرہ باڈی گارڈ میں سے بارہ باڈی گارڈ مسلمان تھے شیوہ جی کے پردان سچیو کا نام تھا مولانا حیدر علی شیوہ جی کو اس کا جاسوس رستم جمان بولتا ہے مہاراج اب افضل خان کو ملنے جا رہے ہیں کھالی ہاتھ مت جائیے یہ گپت ہتھیار آپ پہچان لیں گے گپت ہتھیار باغنک آپ کے ساتھ لے جائیے اور وہ جب شیوہ جی اپنی انگوٹھیوں کے نیچے باغنک کو چھپا لیتے ہیں جیسی افضل خان کے تمبو میں پہنچتے ہیں افضل خان جور سے چلاتا ہے شیوہ شیوہ اور ان کا گلہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے شیوہ جی مہاراج تیار رہتے ہیں اپنا واگنک رکال کے افضل خان کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں افضل خان مرنے لگتا ہے تو افضل خان کی طرف سے افضل خان کا سچیو آتا ہے تلوار نکار کر شیوہ جی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے افضل خان کے اس سچیو کا نام بھی بڑا روچک ہے اور اس کا نام ہے کرشنا جی بھاسکر کلکرنی پھر سے میرا سوال آ گیا یہ ہندو مسلمان کی لڑائی ہے کہ دو راجاؤں کی لڑائی ہے دو راجاؤں کی لڑائی ہے یہ دھرم کی لڑائی ہے یا ستہ کی لڑائی ہے ستہ کی لڑائی ہے اب اسی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بھارت کی ملی جلی پرمپرا یہاں کے وہ رس خان باقی سب کوی اب کوی ہندو کوی اسلام پہ کویتہیں لکھ رہے ہیں مسلمان کوی ہندو دیوی دیوتاؤں پہ کویتہ لکھ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہماری ایک بہت اچھی فلم ابھی ابھی بنی تھی آمیر خان کی اور اس کا نام تھا لگان لگان میں ایک آرتی بھی آپ کو یاد ہوگی او پالنہارے نرگنہارے جرہ بتائیے ان کے لیکھا کا نام کیا ہے جاوید اکتر جاوید اکتر دو اور پیاری باتیں آپ کو بتا کے میں آج آزادی کے اندولن پہ جانا چاہوں گا ایک تو ابھی وہ آپ کی جنریشن کی ایک نئی ایکٹر ہے اس کا نام کیا ہے وہ شروتی حاسن شروتی حاسن اب یہ نام کیسا ہے بھئی شروتی نام تو ہندو لگتا ہے حاسن نام کہاں سے آیا تو ایک بار چننہی میں میں تھا چننہی میں میں باچیت کر رہا تھا تو میری ملاقات چارل حاسن جی سے ہوئی جو کمل حاسن کے بڑے بھائی ہیں تو چارل جی سے میں نے پوچھا یہ آپ کا نام تو بڑا عجیب ہے ایک طرف ہندو لگتا ہے ایک طرف مسلمان لگتا ہے یہ گڑوڑ کیا ہے تو انہوں نے کہا بھئی دیکھئے ہم لوگ ہندو ہیں پر ہم لوگ ایک مسلمان پیر کو مانتے ہیں جن کا نام ہے حاسن اور ان حاسن کے نام پہ ہم اپنا نام حاسن رکھتے ہیں یہ ہے بھارت کی میل جول کی پرمپرا جہاں ہندو مسلمان پری محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ابھی ایک اور شہر کی بات بتا دوں وارانسی کاشی بنارس وارانسی تین نام ہے اس کے اس کاشی شہر میں ہندووں کی پویتر ندی گنگا بہتی ہے اس کے کنارے گنگا ہندووں کی پویتر ندی گنگا کے کنارے ہندو مندروں کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر ایک مہان سنگیتکار نے اپنے شہنائی بجانے کی کلا کو وکسط کیا اور یہ کلا انہوں نے ہندو دیوی دیوتاؤں کو سمرپت کر کے کی he dedicated his music to ہندو gods and goddesses اور اس شہنائی وادک کا نام ہے استاد بسم اللہ خان اب وہ انڈین ہے ہندو ہے مسلمان ہے کہ انڈین ہے اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑ دیتا ہوں یہ میلی جولی پرمپرا انگریزوں کا آنا اور انگریزوں کے آنے کے بعد اٹھرہ سو ستاون کا ودروہ کرانتی بگاوت پھر سے یہ پھر سے آمیر خان کی فلم آگئی کونسی منگل پانڈے اٹھرہ سو ستاون کی لڑائی کی چنگاری منگل پانڈے نے لڑائی لگائی اور اس لڑائی کا نترتو کس نے کیا اس لڑائی کا نترتو کیا بہدر شاہ زفر نے بہدر شاہ زفر کے ساتھیوں کے نام تھے تاتیا صاحب ٹوپے نانا صاحب پیشوا اور جھانسی کی رانی ہندو مسلمان مل کر آپس میں لڑے انگریزوں کی ستا ڈگمگا گئی تو انہوں نے سوچا اگر ہم کو یہاں راج کرنا ہے تو کونسی نیتی لگانا پڑے گا فود ڈالو اور راج کرو اس کے لیے انہوں نے ایسا اتیاس لگا لکھایا کہ ہندووں کے من میں مسلمانوں کے لیے نفرت مسلمانوں کے من میں ہندووں کے لیے نفرت اور وہاں سے راج نیتی ایک پرکار کی راج نیتی عبری جس نے دھرم کو اپنے آورن کے روپ میں ایس اٹس لیبل سٹارٹڈ گیٹنگ یوز جہاں تک بھارت کی آزادی کا سوال ہے بھارت کی آزادی میں میرے پہلے بھی وقتوں نے بھارت کے رشت پتا مہتمہ گاندی کا نام آدر سے کلیا ہے اور اسی کو لے کر میں آگے پوچھنا چاہوں آپ کو بتائیے مہتمہ گاندی کے ساتھ آزادی کے اندولن میں شامل ہونے والے کیا کیول ایک دھرم کے لوگ تھے یا سبھی دھرموں کے لوگ تھے سبھی دھرموں کے لوگ تھے اور انہوں نے کون سے راشت کی کلپ نہ کی دھرم کے نام کی راشتہ کلپ نہ کی یا ایک دھرم نرپکش لوگ تنتر کی بات کی میرے ایک دوست بہت پریشان ہے سیکولارزم کی پریواشہ سے ان کو بتا دوں سیکولارزم اور دیوگک کرانتی کے ساتھ لوگ تنترک پرکریا کے ساتھ آتا ہے بھارت میں لوگ تنتر انیس سو سیتالیس سے آیا انیس سو اکیس میں ترکی میں ترکی کونسے دھرم والے زیادہ ہیں وہاں بھائی صاحب کونسے دھرم والے ہیں مسلمان ترکی میں وہاں لوگ تنتر کرانتی ہوئی اور پورا پورا سیکلر رزم ترکی میں بھارت سے پہلے ترکی میں لایا گیا آپ کو یاد دلا دوں اتحاس کی کچھ باتیں انیس سو تریپن میں ایران میں جہاں مسلم میجارٹی ہے ہم کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو لوگ تنتر سے کیا لینا دینا یاد رکھئے لوگ تنتر آنا چاہتا ہے پر کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو لوگ تنتر کو آنے نہیں دینا چاہتی یاد رکھ آپ آ رہا ہوں انیس سو تریپن ایران موسیدیک نام کا ایک وقتی پردان منتری کے روپ میں چن کر آیا موسیدیک نے کہا تیل ہمارا ہے تیل ہمارا ہے ایران کا ہے اور اس پہ جو کمپنیاں بیٹھی ہیں وہ امریکن ہیں بریٹش ہیں تو اس نے اس تیل کی کمپنیوں کو نیشنلائز کر دیا پلیز جرہ گوھر سے سنیے گا نیشنلائز کر دیا اس نے کہا تیل کی کمپنیوں کا پروفٹ میرے دیش کے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے امریکہ اور بریٹین کے لیے نہیں ہونا چاہیے اس نے صحیح سوچا یا غلط صحیح سوچا اب جیسے یہ ہوا تیل کی کمپنیوں کی حالت خراب ہو گئی امریکہ نے وہاں بغاوت کرائی کوڈی ٹیٹ مصدق کو ختم کر دیا اور ایک ایسی پرکریہ کی شروعات ہوئی کہ وہاں مسلم فنڈمنٹلسٹ والے لوگ بعد میں پاور میں آ گئے یاد رکھئے ویسٹ ایشیا ایران ایراک افغانستان پاکستان کے اس بار کا ایریہ اس میں تین چیزیں آپ کو دکھیں گی یہ تین چیزیں کیا ہیں ایک اسلام کو ماننے والے جیدہ لوگ نمبر ون نمبر دو وہاں آتنکواد اور نمبر تین وہاں تیل کے کمویں تو آتنکواد کو میں پکڑتا ہوں آتنکواد کا سمبند قرآن سے ہے مسلمانوں سے ہے یا تیل کے کموں سے ہے یہ سمبند آپ کو سوچنا پڑے گا because this is very serious question of the modern times آج جو دنیا میں ایک دھرم کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ دھرم کے قارن نہیں ہے دنیا کی ایک طاقت تیل کے کموں پر قبضہ جمانے کے لئے اگر آپ کو تھوڑا بھی تیاز پڑھایا یاد ہوگا کبھی افغانستان پہ حملہ کبھی عراق پہ حملہ اور پھر وہ جو اوسامہ بن لادن تھا القاعدہ وغیرے 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 القاعدہ کو بنانے کے لئے ہمارے انکل سیم آپ پہچانتے ہوگی نا آٹھ ہزار میلین ڈالر سات ہزار ٹن ہتھیار انہوں نے اوسامہ بن لادن کو دیئے اندر سے چور چور موسیرے بھائی اس کا اسلام سے کیا لے نہ دینا مجھے کبھی نہیں سمجھا کھر کوئی کہتے ہیں کہ کول دھرم نرپیکشتہ لوگ تنتر تو کول ہندووں کے دیش میں ہی ہو سکتا ہے میں دھرموں کے پرے جا کے کہنا چاہتا ہوں کہ دھرم نرپیکشتہ ڈیموکرسی کن کم اونلی ویڈ ڈیموکرٹک سیکلر ڈیموکرٹک ویلیوز آف ہیومن رائٹس نیپال میں نیپال میں ابھی تک ایک ہندو راشت تھا وہاں لوگ تنتر آنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور برٹن میں فارملی سیکلرزم پلیوریزم نہیں ہے پر وہاں سبھی دھرموں کے لوگ دکشن ایشیا سے زیادہ آزادی کے ساتھ ان دیشوں میں زندہ رہتے ہیں خیر اپنے ادھکاروں کے ساتھ رہتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہمارا کنفیوجن اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی میں بات کروں اسلام کے سپورٹ میں تو کہیں گے آپ تو بھئی ہندووں کے بھی رود میں ہیں میں بات کرنا چاہتا ہوں آزادی کے اندولن میں آپ پہچانیے ایک طرف میں دیکھتا ہوں مہتمہ گاندی کو اور مہتمہ گاندی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں مولانا ابو کلامازاد کھان عبدالگفار کھان اینی بیسنٹ سردار بلدیو سنگھ یعنی سبھی دھرم کے لوگ مہتمہ گاندی کے ساتھ آئے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک پرکار کا اندولن چھڑا انیس سو بیس انیس سو تیس انیس سو بیانیس ان سب میں آیا اور دوسری طرف اسلام کے نام کے راشترواد کی بات آئی یہاں کے پرانے نوابوں سے ہندو کے نام کے راشترواد کی بات آئی یہاں کے پرانے راجاؤں سے یہ بات تھوڑا گہرائی بات ہے میں محفی چاہتا ہوں اپنی کتاب کے بارے بتا رہا ہوں ایک میں کتاب لائیا ہوں اسے میں نے ڈیٹیل میں یہ چیزوں کو بتانے کی کوشش کیا ہے کہ دھرم کو ایک مانوتہ کے روپ میں دیکھنے کے بدلے دھرم کو راجنیتی سے جوڑ کر لوگ اپنے راجنیتی سوارتھ کو پورا کرنا چاہتے ہیں سوال پوچھوں گا آپ سے پھر سے بتائیے جب ہم مسلم دیش کی بات آتی ہے تو ایک ہی دیش ہمارے سامنے دکھتا ہے سعودی عربیہ سعودی عربیہ آپ کو پتا ہے سعودی عربیہ کی پاپولیشن آپ کے بروڑا کے جتنی بھی نہیں ہوگی آپ کا بروڑا شہر کی پاپولیشن سعودی عربیہ کی پاپولیشن سے زیادہ ہوگی ایسا میرا انداز ہے دنیا کا سب سے بڑا مسلم دیش کونسا ہے انڈونیشیا انڈونیشیا ایک بار میں جانے کا موقع ملا وہاں کچھ جیسے مولانا آدھر نہیں مولانا جی سے یہاں ملاقات ہوگئی وہاں ایک مولانا سے ملاقات ہوئی ان مولانا جی کو میں ان کا نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب سوچئے گا ان کا نام تھا مولانا وشنو مولانا وشنو ان کا نام ہے انڈونیشیا میں مزے سے رہتے ہیں اپنی جو بھی ان کی قرآن کی آیتیں اور اس کے آدھار پر پورے دیش میں کرتے ہیں تو بھارت میں دو پرکار کی راجنیتی آج بھی چل رہی ہے ایک کچھ لوگ اپنے دھرم کے پرتیکوں کے آدھار پر دوسرے دھرم کے لوگوں پر چھیٹا کشی کر کے اپنی راجنیتی کو مجبوط کرنا چاہتے ہیں اور آزادی کے اندولن میں اگر آپ دیکھیں تو ہندو مسلم سکھہ عیسائی پارسی جین بدھ یہودی سبھی لوگوں نے مہاتمہ گاندی کے نترت میں آزادی کے اندولن میں پوری طور سے حصہ لیا کن لوگوں نے آزادی کے اندولن میں حصہ نے لیا کیول ان لوگوں نے جو دھرم کے نام کے راشترواد کو مانتے تھے تو یہ دو پرکار کا فرق سمجھئے تو یہ میں میرا مکھے نویدن یہ ہے کہ دھرم کی گہرائیوں کو دھرم کی مانوتہ کو سمجھنا ایک بہت بڑی چنوٹی ہے it's a big challenge that we understand the humanism inherent in different religions and it's a bigger challenge to understand how politics is being done in the name of religion the day we understand religion is religion politics is politics i think half our problems will be solved because then we will stop we will stop supporting those political formations who are talking about nationalism in the name of religion unfortunately in whole of south asia pakistan barma bangladesh india ceylon we are going to do it we are going to do it we are going to do it so my appeal because I have a note we are going to do it we are going to make connect to the people who are going to try to تو کو یاد کرو تھانکیو